اس وڈیو میں ہم ریلیٹیو ویلوسٹی یا جسے اردو اسطلاح میں ہم کہتے ہیں اضافی ویلوسٹی اس کا کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم جب بھی کسی حرکت کرتی شئے کی ویلوسٹی کا مشاہدہ کرتے ہیں یا اس کی پیمائش کرتے ہیں تو اس کا دارومدار ہوتا ہے اس فریم آف ریفرنس پہ جہاں سے ہم اپنی پیمائش یا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں فریم آف ریفرنس کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ ہماری فریم آف ریفرنسز والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فرض کریں آپ یہاں سڑک کنارے کھڑے ہیں اور ایک تیز رفتار ٹرک آپ کے سامنے سے گزرتا ہے جس کی ویلوسٹی ہے سو کلومیٹر فی گھنٹا یہاں فریم آف ریفرنس وہ زمین ہے جہاں آپ کھڑے ہیں جو کہ ساکت ہے سو یہاں سے آپ اس ٹرک کی ویلوسٹی کا مشاہدہ کریں گے یا اس کی پیمائش کریں گے تو آپ کو ٹرک کی رفتار سو کلومیٹر فی گھنٹا دکھائی دے گی جبکہ وہ زمین یا سڑک جس پر یہ ٹرک دوڑ رہا ہے وہ آپ کو ساکت دکھائی دے گی آپ نے کبھی سڑک پہ کھڑے ہو کر تیز رفتار گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھا ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو ان گاڑیوں کی رفتار بہت تیز معلوم ہوتی ہے لیکن اگر آپ خود کسی تیز رفتار گاڑی میں اسی روڈ پر ان گاڑیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ہوں تو آپ کو ان گاڑیوں کی رفتار اتنی تیز نہیں لگتی ہم اپنی مثال کے اگلے حصے پہ آتے ہیں فرض کریں کہ آپ خود بھی ایک گاڑی میں ہیں جس کی رفتار ہے پچانوے کلومیٹر فی گھنٹا اور آپ اس ٹرک کے ساتھ سڑک پہ جا رہے ہیں اب کی بار آپ کو ٹرک کی رفتار اتنی تیز دکھائی نہیں دے گی اور اگر آپ ٹرک کی رفتار کی پہمائش کریں گے تو وہ ہوگی پانچ کلومیٹر فی گھنٹا چونکہ آپ خود ایک گاڑی میں ہیں جو کہ پچانوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے حرکت میں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی یہ رفتار خود محسوس نہیں ہوگی جبکہ آپ گاڑی کے اندر ساکت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار آپ کو وہ سڑک جس پر آپ کی گاڑی اور ٹرک دونوں بھاگ رہے ہیں پیچھے کی جانب تیزی سے حرکت کرتی نظر آئے گی اور اس حرکت کی رفتار وہی ہوگی جو آپ کی کار کی رفتار ہے لیکن مخالف سمت میں یعنی زمین یا سڑک آپ کو پیچھے کی جانب چانوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگتی نظر آئے گی جبکہ اصل میں زمین یا سڑک تو حرکت میں ہے ہی نہیں اسے ہم کہتے ہیں اضافی ویلاؤسٹی یعنی جب آپ اپنا فریم آف ریفرنس تبدیل کرتے ہیں تو ویلاؤسٹی کی پیمائش یا اقدار بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا دار و مدار ہوتا ہے اس مقام پر جہاں سے آپ ویلاؤسٹی کی پیمائش یا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں موسیقی